بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر سٹوڈنٹس ویلکم تو دی چینل پروفیسر غلام مصطفی دیر سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے اس کے ریلیٹرڈ جو ہمیں کوسٹن پوچھا جا سکتے ہیں وہ دو طرح سے سٹیٹمنٹس آ سکتی ہیں یا تو اس طرح سے پوچھا جائے گا کہ کمپیوٹ لپلاس ٹانس فرمیشن آف ایریز ٹو پاور ایٹی ویر ایز کانسٹنٹ اینڈ ایس ایز گریٹر دن ای اس میں یہ جو ریسٹرکشن ہے کوسٹن کے پروف میں یا کوسٹن کے سلوشن میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ اس پر ریسٹرکشن کیوں لگائی جاتی ہے تو یہ بہت ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے یا کوسٹن کی سٹیٹمنٹ آپ سے اس طرح پوچھی جا سکتی ہے کہ شو دیٹ لپلاس ٹانس فرمیشن آف ایریز ٹو پاور ایٹی ایس ایکول ٹو ون آور ایس مائنس ای ویر ایس اکونسٹنٹ اینڈ ایس ایس گریٹر دن ای تو یہ کنڈیشن جو ہے وہ بھی ہم چیک کریں گے کیوں لگائی گئی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سلوشن لیکن سلوشن سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید لیکچر جو ہیں وہ آپ کو ملتے رہیں دیکھیں ہم ڈیفینیشن جو ہے وہ جانتے ہیں آلیڈی ہم نے لیکچر ون میں ڈیفینیشن کو ڈسکس کیا تھا we know that laplace transformation of a function f of t is equal to zero to infinity e raised to power negative st f of t dt یہ ہمارے پاس basic definition تھی اب ہمارے پاس جو جس function کا laplace transformation ہم find out کرنا چاہتے ہیں وہ ہے e raised to power a t تو دیکھیں ہمیں given کیا ہے since given ہے کہ function جس کی transformation ہم نے find out کرنی ہے وہ ہے e raised to power a t تو دیکھیں اس definition میں ہم f of t کی جگہ پہ e raised to power a t لکھ لیتے ہیں تو کیا بنے گا transformation of e raised to power a t is equal to integral from zero to infinity e raised to power negative st اور f of t کی جگہ پہ کیا آجائے گا e raised to power a t اور ساتھ آجائے گا ڈی ٹ اب یہاں پہ یہ بھی rule ہم جانتے ہیں کہ اگر دو جو ہیں وہ بیس سیم ہے تو powers جو ہیں وہ ایڈ ہو جاتی ہیں دیکھئے گا اس کے لیتے ہیں e raised to power a multiply e raised to power b یہ کیا بنے گا e raised to power a plus b یعنی e جو ہے وہ دونوں بیس سیم ہے تو ان کی powers آپس میں add up ہو جاتی ہیں تو according to this rule ہم لکھ سکتے ہیں laplace transformation of e raised to power a t is equal to integral from zero to infinity e raised to power negative st plus a t اور اس کو کس کے respective integrate کریں گے with respect to d t اب یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس جو function ہے e raised to power negative st plus a t دونوں میں سے t common ہے تو میں کیا کرتا ہوں اس میں سے negative t common لے لیتا ہوں میں negative کیوں common لے رہا ہوں یہ میں بعد میں discuss کروں گا ویسے تو اکیلہ t ہی common آ رہا ہے لیکن میں negative t common لے لیتا ہوں تو transformation of e raised to power t is equal to integral zero to infinity e raised to power negative common کیا بچے گا s minus a اور t بھی common ہے اور ساتھ آ جاتا ہے dt اب یہاں پہ ایک اور بات جو ہے وہ important بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو improper integral ہوتے ہیں ان کو solve کیسے کرتے ہیں improper integral جو ہم ہم اس infinite کی جگہ پہ کوئی اور variable جو ہے وہ introduce کروا دیتے ہیں اور ہم لکھ دیتے ہیں کہ h approaches to infinity integral from zero to h اور باقی function as it آجے گا تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے improper integral کو solve کرنے کا کچھ authors جو ہیں وہ directly بھی solve کر لیتے ہیں کہ آپ جیسے simply upper limit اور lower limit put کرتے ہیں ویسے ہی اس کو integrate کر کے upper limit اور lower limit put کر لیں تو دونوں method وہ ٹھیک ہیں لیکن یہاں پہ دیکھیں میں یہ limit apply کرنے لگا ہوں یہ جو infinity ہے اس کو limit کی form میں لکھ رہا ہوں تو دیکھیں کیسے لکھیں گے پھر transformation of e raised to power at it will be limit h approaches to infinity integral from 0 to h اور function کیا ہے e raised to power negative s minus a t dt اب دیکھیں integration کا formula جو ہم نے پڑے ہوئے ہیں یہ formula میں use کرنے لگا ہوں کہ integral of e raised to power at dt کیا ہوتا یہ e raised to power at اور پھر جو power میں function ہوتا ہے at اس کا derivative اسے ہم divide کر دیں گے دیکھیں اس کا derivative کیا آئے گا with respect to t a آئے گا تو a سے ہم divide کر دیں گے تو یہ exponential function کی integration ہوتی ہے اس formula کو use کرتا ہوئے ہم کیا لکھیں گے transformation of e raised to power at is equal to limit h approaches to infinity کیا لکھا جائے گا e raised to power negative s minus a t اور denominator میں کیا جائے گا negative s minus a اور limits ہیں اس کی from zero to h اب یہ negative s minus a جو ہے یہ تو as a constant ہے کیونکہ limits جو ہیں وہ apply ہوں گی just t پہ apply ہوں گی تو s minus a میں اس باہر common لے لیتا ہوں باہر نکال لیتا ہوں سوری کوئی یہ constant ہے تو constant پہ limit apply نہیں ہوتی یا ہم constant کو باہر نہیں نکالتے تو اس طرح بھی limit apply کی جا سکتی ہے چلیں اس طرح limit apply کر کے دیکھ یہ یہ ہمارے پاس بن جاتا ہے limit مائنس مائنس اگر یہ جو ہے وہ greater than zero ہے تو پھر ہمارا یہ overall factor جو ہے وہ negative ہوگا اور اس کا answer کیا بنے گا zero دیکھیں چلیں میں لکھتا ہوں کہ if s minus a is less than zero اگر ہمارے پاس s minus a جو ہے less than zero ہے then e raised to power negative کیا بنے گا into یہ بھی negative آجے گا ٹھیک ہے اور ساتھ جو ہے وہ infinity تو یہ e raised to power infinity is equal to infinity آ رہے ہے ٹھیک ہے یہ s minus a less than zero اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ s less than a ہے تو s less than a نہیں ہو سکتا اور دوسری بات کہ if s minus a is equal to zero تو پھر دیکھیں یہ ہمارے پاس denominator میں s minus a جو ہے وہ آ رہے ہے اگر s minus a equal to zero آ جاتا ہے تو پھر بھی یہ factor undefined ہو جاتا ہے یعنی اگر s is equal to a آ جاتا ہے تو then ہمارے پاس جو ہے وہ answer کیا بنے گا infinity then answer جو ہے وہ آپ کے پاس infinity آ جاتا ہے clear اور اب تیسرا case جو ہے کہ if s minus a is greater than zero means کہ s جو ہے وہ greater than a ہے تو پھر یہ limit کیا بنے گی limit as approaches to infinity e raised to power negative s minus a h یہ کیا بنے گا آپ کے پاس اب یہ positive number ہے تو یہ بنے گا negative into یہاں پہ کوئی positive number بنے گا اور ساتھ آئے گا infinity یعنی e raised to power negative infinity اور یہ کیا بنے گا zero تو آپ نے understand کیا ہے کہ یہ condition کیوں لگاتے ہیں s greater than a تو یہاں پہ negative infinite بنے تب یہ zero ہوتا ہے اور یہ factor zero کب ہو سکتا ہے اگر تو s minus a negative ہے تو یہ negative اور negative دونوں plus ہو جائیں گے یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے کہ s minus a less than zero ہے means کہ a کو right side پہ لے جائیں تو s less than a ہوگا تو یہاں پہ negative اور یہاں پہ بھی negative تو یہ positive ہو جائے گا اور اس case میں ہمارا integral diverge کرے گا converge نہیں کرے گا اور دوسرا case تھا کہ اگر s minus a equal to zero ہو تو پھر بھی یہ integral diverge کر جائے گا کیونکہ یہ infinity بنے گا اور تیسرا case ہے کہ اگر s case میں ہم لکھیں گے اس کو پھر لکھا جائے گا کہ transformation of areas to power a t is equal to یہ factor ہوگا zero اور plus اس پہ تو limit apply نہیں ہوگی کیونکہ یہ constant ہے یہ as it is آجے گا h involve بھی نہیں تو آجائے گا one over s minus a اب یہ zero کب ہوتا ہے وہ detail سے ہم نے discuss کیا ہے تو وہ لگا دیتے ہیں ساتھ condition کہ where s is greater than a تو finally answer کیا بنا transformation of a raised to power a t is equal to one over s minus a where a is constant and s is greater than a یہ ہم نے proof کرنا تھا اب اس کی کچھ جو ہیں وہ examples دیکھ لیتے ہیں کہ یہ formula apply کیسے کرتے ہیں تو some applications of formula اس formula کی کچھ applications جو ہیں وہ discuss کرتے ہیں دیکھیں آپ کو question پوچھا جاتا ہے find laplace transformation of e raised to power 3t تو اب یہ formula ہمارے ذین میں ہونا چاہیے کہ a جو ہے وہ 3 آ رہے ہیں چلیں اس کا answer کیا لکھیں گے we know transformation of e raised to power a t is equal to 1 over s minus a آپ جو ہمیں پوچھا گیا ہے وہاں پہ a کی جگہ پہ کیا رہے ہیں 3 رہے ہیں تو آپ اس میں 3 جو ہے پوٹ a is equal to 3 آپ کا transformation بنے گا e raised to power 3t is equal to 1 over s minus 3 3t اگر ہمیں یہ formula آتا ہوگا تو ہم اس کو easily apply کر سکتے ہیں تو یہ formula جو وہ ہمیں یاد رکھنا ہے ہم اس کو exercise کو question میں بھی use کریں گے بار بار ایک اور example جو وہ ہمیں یہ پوچھا جاتا ہے evaluate transformation of e raised to power negative 5t تو تب کیا کریں گے اسی formula کو use کریں we know transformation of e raised to power a t یہ کس کے equal ہے 1 over s minus a اب a کی جگہ آپ نے کیا put کر دینا ہے negative 5 تو put a is equal to negative 5 transformation of e raised to power negative 5 t کیا بنے گا 1 over s minus a کی جگہ پہ negative 5 put کریں گے تو کیا answer بنتا ہے 1 over s plus a this is answer تو یہ تھا ہمارا آج کا lecture جس میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ transformation exponential function کی کیسے find out کرتے ہیں تو اگر آپ کو یہ اچھا لگ ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ کو شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے گا کہ لیکچر جو آپ کو کیسے لگ رہے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے اللہ حافظ